بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کریں ہفتہ شہادت کی تو یہ ہفتہ شہادت ہمیں اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے جو واقعہ جمع کشمی کی تاریخ میں ایک بترین واقعہ ہے جمع کشمی کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں جو جلیاں والا باگ کا سانحہ بھارتی فورسز نے امرتصر میں کیا اسی کی بترین مثال ہم نے آج 21 مئی کو 1990 حول میں دیکھا کہ کس طرح سے معصوموں پر گولیوں کی بوچھاڑیں کی گئیں اور ایک سٹھ لوگ سکسٹی ون پیپل اس دن بھارتی فورسز کی فائرنگ میں شہید ہو گئے درجنوں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جب ہم ہفتہ شہادت کی بات کرتے ہیں اور شہید ملت رحمت اللہ علیہ ان کی شہادت کا سانحہ جہاں اس قوم کے لیے بہت بے پناہ ایک مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جمعہ کشبیر میں غتل و غارتگری کے واقعات میں کس طرح سے اضافہ ہوا پچھلے تیس سالوں کے اگر ہم بات کریں پچھلے تیس سالوں میں بل عموم اور اگر ہم نائنٹین فٹی سیون سے بات کریں آج تک کہ کس طرح سے یہاں کے عوام ہم اپنے حق خدرادیت کی حصول کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اور اس جدو جہد میں ہر طبقے نے قربانیاں دی ہیں اگر ہم بات کریں کشمیر کی تحریک آزادی کی تو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک بلکہ اگر ہم انیس سو اکتیس کی بات کریں جب پہلی مرتبہ جمعہ کشمیر میں تحریک آزادی کی داغبیل ڈالی گئی تیرہ جولئی انیس سو اکتیس کا وہ سانحہ تب سے لے کر آج تک ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں اور یہ جانے کس لیے دی ہیں یہ جانے اس لیے دی گئی ہیں کہ کشمیر کی عوام کو ان کا پیدائشی حق ان کا بنیادی حق حق خدرادیت دیا جانا چاہیے ان قربانیوں کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں اکتیس سے لے کر آج تک کتنے ہمارے لوگ اس کاروان میں ہم سے بچھڑ گئے جنریشن ٹو جنریشن تحریک آزادی کا سفر چل رہا ہے آج کشمیریوں کی چوتھی نسل سڑکوں پہ اتر آئی ہے احتجاج کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو چنچن کے مارا جا رہا ہے قتل غارتگری کی بترین مثالیں جمہ کشمیر میں پیش کی جا رہی ہیں ہفتہ شہادت منانے کا جو مقصد اور مدعہ ہے وہ بنیادی طور سے صرف حضرت شہید ملت اور شہید حریت اور شہدہ حول کو خراج عقیدت ادا کرنا ہی نہیں بلکہ اس قربانی کو یاد کرنا ہے اس عظم کو یاد کرنا ہے اس حوصلے کو یاد کرنا ہے جس حوصلے کو لے کر ہمارا کاروان انیس سو اکتیس سے چل پڑا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس کاروان میں ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکی ہیں ہفتہ شہادت کی مناسبت سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسے پروگرام مرتب کریں جس سے کہ عوام ایک بار پھر اس مشن کو یاد کریں جو مشن ہمارا اولین مشن ہے اور ہفتہ شہادت منانے کا مقصد یہی ہے کہ قوم اپنے بھی خواہوں کو اپنے ان لوگوں کو جو اس کے محسن ہیں ان کو یاد کرے ان کی قربانیوں کو یاد کرے اور اس بات کو محسوس کرے کہ جہاں ہم نے اس جدو جہد میں ہزاروں لاکھوں کی قربانیاں دی ہیں وہاں تحریک پسند قیادت بھی قربانیوں سے دور نہیں رہی ہے اگر ہم بات کریں آج کے دن کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شہید ملت کی ذات ایک ہمہ جہد ذات تھی بحثیت میر وائز بحثیت مبلغ بحثیت سیاسی رہنما بحثیت مسلح بحثیت وائز انہوں نے ہر مدھلے پہ یہ کوشش کی کہ جمع کشمیر کے عوام کے احساسات اور جذبات کی وہ ترجمانی کرے ستائیس سال انہیں موقع ملا انیس سو تریسٹھ میں جمعہ مقدس کا ثانیہ ہوا تب شہید ملت منظر عام پر آئے اور تب سے لے کر تادم شہادت اکیس میں انیس سو نوے تک ان کو جو ستائیس سال ملے ان ستائیس سالوں میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرے لوگوں کے جذبات احساسات کی ترجمانی کرے اور الحمدللہ جامع مسجد کا ممبر و محراب اس بات کا گواہ ہے کہ ان ستائیس سالوں میں ہر مرحلے پر ہر لمحے پر انہوں نے یہاں کے عوام کی بے باگ ترجمانی کی ان ایام میں جبکہ کشمیر کے مسئلے کی بات بہت کم ہوتی تھی اور اس وقت جو برسر اقتدار جماعتیں تھی افراد تھے ٹولے تھے انہوں نے تقریباً کشمیر کے مسئلے کو دفن کر دیا تھا لیکن یہ شہید ملت کی ذات تھی کہ جب کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا جب اندرہ عبداللہ ایک آڑ ہوا اس کے خلاف جو ایک تاریخ ساز جلوس شہید ملت نے نکالا اور کشمیر کے عوام کی بیزاری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے عرباب میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جب ہم شملہ کی بات کریں تاشکند کی بات کریں جب ایسے مہائدے ہوئے تو شہید ملت ہی تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ تصور دیا کہ معاملہ بائی لیٹرل نہیں ہے معاملہ سے فریقی ہے اور یہ گول باگ کی ان کی پہلی تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ ٹرائپارٹائٹ جو کونسپٹ ہے ٹاکس کا وہ انہوں نے پیش کیا کشمیریوں کی فریقانہ حیثیت کو قبول کروانے کے لیے اور اس بات کو ایسے ٹرن کرنے کے لیے کہ کشمیر کے عوام ہی اصل وارث اور مالک ہیں اس کشمیر کے اور انہوں نے جو نعرہ کوائن کیا جو آج بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے وہ یہی تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور ان ستائیس سال کے سفر میں ہر مرحلے پر انہوں نے جمع کشمیر کے عوام کے انٹریس اور اور ان کے وشز کو ایسرٹین کرنے کی ہمیشہ بات گئی جہاں مسجد کا سٹیج وہ واحد سٹیج تھا جہاں پر کشمیر کے عوام کے جذبات اور احساسات کی بات ہوتی تھی دوستو اگر ہم بات کریں شہید ملت کی شہادت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شہادت نے ایک بہت بڑا خلا پیلا کر دیا جہاں کشمیری عوام ایک بے باگ ترجمان سے ایک مخلص رہنما سے محروم ہو گئے وہاں ذاتی طور بھی میرے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی میرے گھر کے لیے میرے فیملی کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی شہید ہوتا ہے چل بستا ہے تو سب سے زیادہ دکھ پین اور تڑپ جو ہوتی ہے وہ اہل خانہ کو ہوتی ہے آج کشمیر کے ہزاروں لاکھوں ایسے گھر ہیں جن کے نوجوان جن کے بچے جن کی ماں ہیں جن کی بہنیں ان سے چھن گئیں ہم اس بات کا احساس کر سکتے ہیں انیس سو نوے سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں آج مجھے میدان میں آئے ہوئے تقریباً اٹھائیس سال ہو رہے ہیں انٹھائیس سال کے عرصے میں اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کی زندگی میں اٹھائیس سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور عام طور اگر دیکھا جائے انسان یہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ زخموں پر ملہم خودی لگ جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے میرا تجربہ یہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کا تجربہ یہی ہوگا کہ وقت کے ساتھ آپ مشکلات مسائب اور ظلم کے باوجود اس انسان کو بہت مس کرتے ہیں جو آپ سے دور چلا گیا ہو شہید ملت بحسطِ والد اگر میں کہوں کہ ہر بیٹے کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ اس کے والد کا سایہ اس کے ساتھ رہے لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں بیٹے ہیں میری طرح جو اس سے محروم ہوئے اگر میں اپنے بات کروں اپنے خانوادی کی بات کروں خاندان کی بات کروں یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ بہت یہ مشکل وقت ہمارے پر آن پڑا 1947 میں جب برسغیر تقسیم ہوا ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے تو اس وقت بھی محاجر ملت مفسر قرآن مولانی یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ کو پوش بیک کر دیا گیا ان کے اہل خانہ کو یہاں سے نکلنا پڑا انہیں جرائے وطن کر دیا گیا اور ہمارا عادی سے زیادہ خاندان جو ہے وہ سرحد کے اس پار پھینک دیا گیا ان کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ واپس اپنے گھر آئیں اپنے اہل وعیال کے ساتھ آئیں اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں اپنی قوم کے ساتھ آئیں اسی درد اور کرو میں ہمارے بہت سے رشتدار اس دنیا سے چلے گئے یہ تمنہ کرتے ہوئے کہ کیا کوئی موقع ملے گا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں اپنے رشتداروں سے ملے ایسے کئی ہمارے اہباب رشتدار وہ اسی عارضوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے حضرت مہاجر ملت کی ہجرت کے بعد بہت مشکل دور ہمارے گھر پہ آیا جب شہید ملت نکلے وہ بھی بہت کم سندھے اٹھارہ برس کی عمر میں انہیں میروائز کا منصب سبھالنا پڑا اور تب سے لے کر تعدم شہادت ان کی یہ بھرپور کوشش رہی اور شہادت بھی دیکھئے کہ جب شہادت کا موقع آیا اس وقت بھی کون سا کرب اور تکلیف ہمیں اٹھانی پڑی ہمارے رشتداروں کو خاص کر میرے والد کی جو بڑی ہمشیراتی بہن تھی جنہوں نے ان کو ایک اولاد کی طرح پالا تھا ان کو بھی موقع نہیں دیا گیا اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آئیں کشمیر آئیں اور اس غم اور اس ماتم میں ہمارا ساتھ دے وہ اس غم کو سہ نہیں سکیں اور ڈپریشن کا شکار ہوئیں اور مرنے کے وقت تک وہ اسی حال میں رہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ میری کہانی کشمیر کے ہزاروں لاکھوں گروں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے عزیز آقارب اس میں کھو دیے جنہوں نے اپنے لخت جگر اس میں کھو دیے جنہوں نے اپنے اولاد اس میں کھو دیے اور بہت سے گھر تو ایسے ہیں کہ جن میں ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین تین چار چار افراد کی قربانیاں ہیں آج ہفتہ شہادت کے دن کے موقع پر ہم ان فیملیز کو بھی یاد کرتے ہیں ان اکسٹھ فیملیز کو جن کو حول چوک میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اس کے بعد جو میسکرز کشمیر میں ہوئے حول گاو قدل لال چوک اس کے بعد اب دیکھیں کتنے سارے ہندوارہ کپوارہ کن کن علاقوں کا میں نام لوں کن کن ایریاز کا میں نام لوں کہ کشمیر کے عوام نے اور لوگوں نے کتنی تکالیف اٹھا موسیقی موسیقی